ہلو دوستو سواگت آپ کا ڈیلی جی کے چینل میں آپ کو بتا دے آج ہے 20 اکٹوبر اور 20 اکٹوبر کے جتنے بھی کرنٹ فیرس کی کیوشن منتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا جائے گا اس سے پہلے آپ کو بتا دے اگر آپ کو ان کیوشنوں کی پی ڈی اپ چاہیے تو پی ڈی اپ کی لنک ہے وہ ڈیسکریپسن میں دی گئی ہے وہاں سے آپ پی ڈی اپ ہوں وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو شروعات کرتے ہیں اپنی پہلے کیوشن سے پہلا کیوشن ہے کہ نیمنے میں سے کس کمپنی کے سی او کی وارشی کا ہے 2018 گونیس میں 6% بڑھ کر 4.30 کروڑ ڈولر پر پہنچ گئی ہے ای اپسن ہے ایپل بی اپسن ہے گوگل اور سی ہے مائکروسوپٹ اور ڈی ہے امیزن تو اس کا آنسور رہے گا سی مائکروسوپٹ ایلیکیوشن کی بات کریں دو نمبر کیوشن ہے موکیس مانی کی ریلائنس انسٹریز کتنے لاکھ کروڑ روپے کے مارکٹ کیپ والی بھارت کی پہلی کمپنی ہے وہ بن گئی ہے ای اپسن ہے چار لاکھ کروڑ روپے والی اور بی اپسن ہے سات لاکھ کروڑ روپے والی اور سی ہے نو لاکھ کروڑ روپے والی اور ڈی ہے بارہ لاکھ کروڑ روپے والی تو اس کا آنسور رہے گا سی اپسن نو کروڑ نو لاکھ کروڑ روپے والی کمپنی ہیں وہ بن سکی ہیں تین نمبر کیوشن ہے کہ سینہ پرموک جنرل ویپین دراؤت نے کہا ہے کہ کون سا ورس تک ہمارا رکشیا نیریات 35000 روپے ہو جائے گا تو اس کے آنسور کی ہم بات کریں اوپسن ہے تو اس کا آنسور رہے گا جو سی اوپسن ہے دو ہزار چووویس کریکٹ رہے گا اس کا سی اوپسن اب ہم بات کر لیتے چاہ نمبر کیوشن کی تو اس کا آنسور ہے وہ رہے گا سی اوپسن سات لاک کریکٹ آنسور سی رہے گا اگلے پانچ نمبر کیوشن کی بات کریں پانچ نمبر کیوشن ہے ایک ریپورٹ کے مطابق کس ورس کی طولہ میں بھارت کی پسودن آبائدی چار پورٹ چھ پردشت سے بڑھ کر تری پن کروڑ سی تیون پوئنٹ آٹھ لاکھ ہے وہ ہو چکی ہیں اے دو جار بارہ بی دو جار چودہ سی دو جار شوڑہ اور ڈی دو ہزار انیس تو اس کے آنسور کی ہم بات کریں تو اس کا آنسور رہے گا اے اوپسن دو ہزار بارہ کریکٹ رہے گا اے اوپسن اگلے چھے نمبر کیوشن کی بات کریں پی سی بی کے سرفراج احمد کو کپتانی سے اٹھا کر کسی ٹیسٹ کا نیا کپتان ہے تو اس کے آنسور کی ہم بات کریں تو اس کا آنسور رہے گا اے اوپسن اجھر اللی اب ہم ساتھ نمبر کیوشن کی بات کریں ساتھ نمبر کیوشن ہے نیوزلینڈ کے خلاف ہونے والے ٹی ٹیونٹی سیریز کے لیے کس ٹیم نے جیتن پٹیل کو اپنا گیند باز کا سلاکر نیوک دیا ہے اے پاکستان کرکٹ ٹیم نے بی بھارتی کرکٹ ٹیم نے سی او اسٹریلیا کرکٹ ٹیم نے اور ڈی انگلینڈ ہے کرکٹ ٹیم نے تو اس کا آنسور رہے گا ڈی اوپسن انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے اگلے آٹھ نمبر کیوشن کی بات کریں آٹھ نمبر کیوشن ہے انتراشتی کرکٹ پریسید کے کس کرکٹ ٹیم کے تین شینئر کرکٹروں کو بھشت آزار کے عرب میں نیلمبیت کر دیا ہے اے اوپسن ہے پاکستان کرکٹ ٹیم بی جیمبا بی کرکٹ ٹیم اور سی نیپال کرکٹ ٹیم اور ڈی سنگت عرب امیرات کرکٹ ٹیم تو ڈی اوپسن ہے وہ کرکٹ رہے گا سنگت عرب امیرات کرکٹ ٹیم آگلے نو نمبر کیوشن کی بات کریں نو نمبر کیوشن ہے کہ یوروپین کمیشن کے ادھیکس یوروپین کمیشن کے ادھیکس جن کلاڈ جنگ کرنے یوروپی سنگ اور بی سوے دیس کے بیچ ایک نیا برینگز سمزتہ ہونے کی کوشنہ کی ہے اے اوپسن ہے جاپان بی بریٹین سی چین اور ڈی اوشٹیلیا تو اس کے آنسور کی بات کریں تو اس کا آنسور رہے گا بی اوپسن بریٹین کریکٹ رہے گا اب ہم دس نمبر کیوشن کی بات کریں تو دس نمبر کیوشن ہے کہ دیس کا سب سے ایک انویٹیک راجے کونسا ہے ایک کرناٹک بی تیلنگانا سی ہریانا اور ڈی جھارکند جو نیٹی آیوگ ریپورٹ ہے انہوں نے سب سے انویٹیر راج ہے وہ گوشید کیا ہے تو اس کے آنسور کی بات کریں تو اس کا آنسور رہے گا اے اوپسن کرناٹک کریکٹ رہے گا اے اوپسن اگلے گیار نمبر کیوشن کی بات کریں بھارتی ریلیو نے حالے میں کس دیس کے بیچ اپنی پہلی بودھ سرکیٹ ٹرین چلانے کی گوشنا کی ہے اے اوپسن افکاندیستان بی نیپال اور سی بانگلہ دیس اوڑی سری لنکا تو اس کا آنسور رہے گا بی اوپسن نیپال کریکٹ آنسور بی رہے گا اگلے بھارتی نمبر کیوشن اندیم کیوشن کی بات کریں کہ حالے میں کون لگاتار تین بار یوروپین گولڈ سو جیتنے والے پہلی کھلاری بن چکی ہیں اے اوپسن کیلین ایم بابا پہ بی اوپسن کرسٹونیا رونالڈو سی لیونل میسی اور ڈی لویس سوریز تو اس کا آنسور رہے گا سی اوپسن لیونل میسی لیونل میسی کریکٹ آنسور سی رہے گا دوستو ام ہم بات کر لیتے ہیں آپ کو ایک کیوشن دے رہے ہیں اس کا آنسور آپ کو کومنٹ میں دینا ہے اور اس کا آنسور آپ کو اگلے ویڈیو میں ملے گا تو ہمارا کیوشن ہے کہ بیس وی پسودھن جنگنہ کے انسار کس راجے میں پسودھن کی سنکھی ہے وہ سروادی کا ہے ای اوپسن اتر پردیش بی اوپسن گجرات اور سی اوپسن ایمہ چل پردیش اور دی راجستان اس کا آنسور آپ کو کومنٹ میں دینا ہے اور اس کا آنسور کا پتہ لگانے کے لیے آپ کو کل کے ویڈیو میں وہ پتہ چل جائے گا ام ہم بات کر لیتے ہیں آپ کو کل جو کیوشن دیا گیا تھا اس کے بارے میں کل دیا گیا ہمارا کیوشن تھا کہ ان میں سے کون سا دیش کرکیٹ میں محلہ پوروش ٹیموں کے لیے پرائیز منی برابر کرنے والا پہلا دیش بن گیا ہے ای اوپسن پاکستان بی بھارت سی اوشٹریلیا اور دی انگلینڈ تو اس کا آنسور رہے گا سی اوپسن اوشٹریلیا دوستو تھنکس فور ووچنگ ڈیلی جی کے چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کجئے تاکہ آپ کو ملتے رہیں گے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو نوٹیویشن ہے وہ بھی مل جائے تینکیو